اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج سبتمبر 1978 کی پندرہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نمل کی آیت اٹھارہ سے ہو رہا ہے بات چلی آ رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوقت اور صدوت کی آپ دیکھئے یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مذہب اور سیاست علاق علاق ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں سکتا میں یہی ہوتا ہے تو یہ ایک اتنے عظیم بادشاہ بھی ہیں اتنی بڑی مملکت کے مالک ملک عظیم قرآن نے کہا ہے اور اس کے ساتھ خدا کے رسول بھی ہیں قرآن کریم نے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ جو داستانیں بیان کی ہیں اس میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ خود شاہی میں فقیری کی سنداز کی ہوتی ہے یہاں پہلے یہ کہا گیا اتنا بڑا ان کا لشکر تھا ایک جگہ تو ان کے بحری بیڑے کا ذکر ہے ان کی کشتیاں بڑی تیز رفتار کشتیاں تھیں پھر سابقہ آیت سترہ میں یہ کہا گیا ہے جنودوہو من الجنن وال ان سے وال تیر جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ارز کیا تھا عام ترجمے ہمارے آپ دیکھیں گے تو اس میں تو نظر آئے گا کہ جن ناچ بھی تھے ان کے لشکر میں انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے اور پھر ان جنوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے تھے ان کو باندھے ہوئے رکھتے تھے جنوں کو میں نے ارز کیا تھا کہ خود قرآن کریم میں اور عربی زبان میں بھی یہ جن اور انس جہاں آتے ہیں وہاں کی آبادی عربوں کی دو قسم کی تھی ایک بیشتر ان میں سے زیادہ تعداد ان میں سے وہ تھی جو خانہ بدوش سہراؤں میں رہ کرتے تھے نگاہوں سے دور عربی زبان میں جو نگاہوں سے دور ہوتا ہے اسے جن کہا جاتا ہے تو وہ عرب اپنے ہاں ان سہرائی خانہ بدوش آبادیوں کو جنہیں بدو کہا جاتا ہے وہ انہیں جن کہتے تھے اور جو آبادیاں شہروں میں بستی تھی سوشل جسے آپ کہتے ہیں وہ انس تھا انس کے معنی ہی ہیں کہ جو سوسائٹی کی اندر رہنے والے ہوں تو ان کے لشکر میں وہ تاریخ بتاتی ہے اور یہ تو کل کی بات ہے تاریخ موجود ہے اس دور کی ان کے لشکر میں کوہستانی ٹرائبز جو تھے قبیلے جو تھے جنگ جو ویشی سخت کوش وہ بھی تھے اور تھے وہ بڑے تندخو کہا ہے فَهُمْ يُوزَعُون وہ انہیں ملٹری کے ڈسسپلن کی اندر رکھتے تھے اور ٹھیک ہے ان میں سے جو ڈسسپلن توڑتا ہوگا قانون شکنی کرتا ہوگا انہیں زنجیریں بھی پہنائی جاتی ہوں اور پھر شہری آبادیوں کے دانشوار ٹیکنالوجیس جسے آپ کہتے ہیں آج کل وہ بھی تھے اور وہ تیر جسے کہا گیا کہ ساپ پرندے بھی لشکر میں پرندے کبھی دنیا میں کسی نے کوئی لشکر ایسا دیکھا جس میں پرندے بھی فوج ہوں لیکن اس کا کیا علاج کہ آپ کے ہاں تفسیریں بھری پڑی ہیں اس سے اور پھر ترجمے بھی اسی کے مطابق ہوئے ہیں کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے جن بھی تھے انسان بھی تھے اور پھر پرندے بھی تھے لشکر کے اندر میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ تیار تیار کے معنی ہوتا ہے بڑا برک رفتاز تیزی سے اٹھنے والا تیارہ کہتے ہیں آج کل ہوائی جہاز کو تو یہ اس زمانے میں کیویلری گھوڑوں کا جو لشکر ہوتا تھا رسالہ جسے کہتے تھے ہمارے ہاں اب تو ان کی زیادہ اہمیت نہیں رہی ہمارے دور میں ذرا پہلے بڑا اہم حصہ ہوتا تھا فوج کا رسالہ گھوڑے اور گھوڑی پال تم ربے ملا کرتے تھے لوگوں کو وہ جو تیز رفتار گھوڑے پالنے والا قبیلہ تھا ایک خاص طور پہ اس فن کا ماہر تھا وہ قبیلہ تیار کہلاتا تھا اور ان گھوڑوں کو گھوڑوں کے لشکر کو تیار یا تیار کہا جاتا تھا تو رسالہ بھی تھے اس میں انفنٹری تھی بیادہ بھی تھے اس کے اندر بارال آرٹریلری توب خانا تو نہیں ہوگا لیکن تیر انداز تو ہوں گے ہی تو یہ مختلف قسم کے لشکر کے مختلف قسم کے اب وہ وہاں سے وہ چلے ہوئے ہیں یمن میں وہ صباح ایک قوم تھی اس کے علاقے کی طرف یہ آ رہے تھے قرآن نے تفصیل تو نہیں دی کہ وہاں کیا قیفیت تھی جس کی وجہ سے یہ لشکر کشی کر کے وہاں آ رہے تھے کتنی دور سے آ رہے تھے اس دمانے میں دیکھئے کہ یہ یوریشلم میں تھے فلسطین میں اور وہ یمن میں سبا کا علاقہ ہے جہاں یہ آ رہے تھے تو راستے میں ایک وادی میں سے ان کا گزر ہوا یہاں سے آج کا درشروع ہوتا ہے حتی اذا آتاو علا وعد نملے قالت نملتن یا ایوہل نمل لدخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہو وہم لا یشعرون آئے ہماری تفسیر بھی اور آئے ہمارے ترجمے بھی کہ وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے نمل کے معنی چونٹی تو وہاں چونٹیوں کا بہت بڑا لشکر تھا توم تھی اور چونٹیوں کا لشکر تھا اور ان کی ایک ملکہ تھی چونٹی نملہ اور تفسیر میں اس کا نام بھی دیا ہوا ہے چونٹی کا نام حرمی یا حرمس یہ لکھتے ہیں اور وہ لکھا ہے کہ وہ اب اتنی بڑی ملکہ اتنی بڑی لشکر کی اور اس کی مملکت کی مالک تو آم چونٹی تو ہو نہیں سکتی تو لکھا ہوا ہے کہ وہ بھیڑیے جتنی بڑی تھی لیکن لنگڑی تھی وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کو یہ تفسیر دی ہوئی ہے اس کی تو وہاں سے وہاں جب یہ لشکر آیا تو ان کی نملہ جو تھی ان کی اس کی ملکہ اس نے آواز دی تمام چونٹیوں کو کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ سلمان کا لشکر آ رہا ہے کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو وہ بلوں میں گھس گئے کیونٹی ہیں بات یہ ہم آپ تک نہیں زیزہ نے من دوسری زبانوں میں مغرب کی زبانوں میں یہی ہمارے ہی ہاں کی تفسیروں کے ترجمے ہوتے ہیں یہی ترجمے ان کے ہاں انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے اب ان کے ہاں تو ہسٹری بھی موجود ہے تاریخ موجود ہے نہ بھی ہو تو ان کے ہاں ان کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے ان کے ہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کی تفسیروں سے لے کے وہ ترجمہ کرتے ہیں تو ان کی تو غلطی نہیں ہے کوئی انگریزی ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھئے وہ تیر جو ہے وہ پرندوں کا لشک ہے اور یہ نمل جو ہے یہ چیوٹیوں کا لشکر آپ سوچئے کہ وہ لوگ جن کے سامنے قرآن جائے گا ان الفاظ کے ساتھ کہ پرندوں کا لشکر اور چیوٹیوں کا لشکر جس وادی میں سے گزرے اور آگے ابھی اور آتا ہے ہدھد تو وہ لوگ قرآن کے متعلق کیا تصور قائم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میرے سامنے تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں مجھے تو ملنے کے لئے بھی آتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے نمل کے معنی اگر وہ ہیٹیوٹی بھی لیے جائیں یہی بھی ہے یہ عام قائدہ تھا سامی اقوام میں بھی تھا اور وہاں ہی نہیں بلکہ دنیا کی مختلف قوموں میں بھی یہ جانوروں کے نام کی اوپر نام رکھنے اب تک یہ یورپ میں انگلینڈ میں آپ میسٹر فاکس میسٹر لیم وولڈ یہ ان کے نام ہیں اور بڑے فخر سے یہ نام تلے آتے ہیں یہ ہندوستان میں ہمارے ہاں توتہ رام چوہ مل وہاں موجود ہیں ہمارے ہاں بھی تو شیرباز خان کعباز خان یہ نام ہیں نباب رامپور کا نام تھا قلب علی خان قلب کے معنی کتہ ہوتا ہے یہ ان کے نام پہ یہ نام رکھنا یہ چلی آتی ہے میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ اوریجنلی یہ کیوں بات ہوئی تھی ایک دور تھا کہ جس دور کی اندر پرندوں اور جانوروں کو دیوی دیوتا مانا جاتا تھا تو اس لیے ان کے نام پہ یہ نام رکھتے تھے یہ بعد میں پھر یہ صرف پرندے یا جانور ہی رہ گئے تو ان کے ہاں یہ دیوی دیوتا مانے جاتے تھے بہرحال جانوروں کے نام پہ انسانوں کے نام ہر قوم کے اندر اس کا روائی عربوں کے ہاں تو عام روائی اس کا تھا خود اسلام کے دور میں آئے ہیں تو وہاں قبیلے موجود تھے بنو قلب بنو اسد قبیلوں کا نام تھا قلب کتے کو کہتے ہیں اسد شیر کو کہتے ہیں وہ چلا رہے تھے یہ نام ان میں افراد کا نام یاسوب ان کے ہاں نام ہوتا تھا شاید کی مکی کو کہتے ہیں وہ قبیلہ کوئی جس وادی میں سے گزرے ہیں وہاں کوئی قبیلہ بستا اور اس قبیلے نے اپنا نام اسی انداز سے جو بنو قلب اور بنو اسد ہے بنو نمل بھی تھا ہو سکتا ہے کہ اس وادی کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ دیمت وائٹ انٹ وغیرہ جو ہیں یہ جنگلوں میں سہراؤں میں میدانوں کے اندر دھیروں ان کے مسکن ہوتے ہیں اندیمک تو ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ ہوں لیکن جس کی بات ہو رہی ہے وہ چیوٹیوں کی بات نہیں ہو رہی وہ اس وادی میں رہنے والا قبیلہ جو تھا اس قبیلے کی بات ہو رہی ہے اب بھی وہ موجود ہے ایک ہے والٹر ہیرس اس نے ایک کتاب لکھی ہے جرنی تھروں یمن اور اس کے اندر اس نے وادیہ نمل کا ذکر کیا ہے وہاں موجود ہے اس کی ڈسکریپشن ساری دی ہے ان قبیلوں کا ذکر کیا ہوا ہے آج تک بھی وہ چیز چلی آ رہی ہے لیکن ہمارے ہاں نمل کو چیوٹی لیا تفسیر یہ ہوئی کہ اس وادی کی اندر بہت چیوٹیاں تھی اور چیوٹی ان کی ملکہ تھی چیوٹیوں کا لشکر تھا اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا ویسے میں تو یوں بھی کوئی سمجھتا ہوں یہ اگر عمرانی زبان عبرانی زبان کا اگر یہ لفظ ہے تو پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے عبرانی زبان میں نمل مختون کو کہتے تھے جن کا خطنہ ہوا ہوا ہو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ضروریت میں سے جو قومیں چلی آ رہی تھی ملت عبرہیمی کے اوپر ان کے ہاں خطنہ کیا جاتا تھا یعودیوں کے ہاں خطنہ تھا عرب حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ضروریت میں تھے اگر ان کے دوسرے بیٹے کی اولاد تھے ان کے ہاں میں خطنہ تھا یہ سیمیٹرک ریس جو ہے سامی النسل جو قوم ہم کہتے ہیں قوم بلکہ ان کے ہاں یہ خطنہ چلا آ رہا تھا اور عبرانی زبان کی اندر یہ نمل مختون کو کہتے ہیں خطنے کو کہتے ہیں تو اس اعتباس سے اگر لیا جائے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا قبیلہ باستہ تھا جو حضرت عبرہیم کی ضروریت میں سے تھا یا ان کی ملت پہ چلا آ رہا تھا اور ان کی نشانی جو تھی وہ خطنہ تھی یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو یا کوئی دوسری بات ہو بہرحال ایک وادی تھی اس میں قبیلہ انسانوں کا باستہ تھا اور وہ نمل کے نام سے مشہور تھا ہا کیوٹی کے نام سے کہہ لیجئے دیمت کے نام سے کہہ لیجئے یا وہ مختون ہونے کے اعتبار سے کہہ لیجئے انسانوں کا ایک قبیلہ تھا وہاں سے یہ گزرے ہیں اب یہ کہ وہاں کی ملکہ جو تھی عورت تھی تو اس دور کی اندر میٹریاری کا دور وہ گزرا ہے جس دور کی اندر عورتوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی اب جو آگے بڑھ رہے ہیں ہم ملکہ سباہ کے ساتھ تو اب تکراؤ ہو رہا ہے وہ بھی خود عورت ہے اس علاقے میں یہ چیز ابھی چلیہ آ رہی ہوگی کہ وہ عورت ملکہ تھی اور وہ قبیلہ تھا جو مشہور تھا نمل کے نام سے وادی مشہور تھی نمل کے نام سے اب سیدھی سی بات ہے یہ اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے جن جو گرافیہ دانوں نے یا تاریخ والوں نے وہاں جا کے تحقیق کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اب بھی وہ موجود ہے وہ وادی اور اس کا یہی نام ہے اور اس میں چیوٹریاں نہیں بستے ہی انسان ہی بستے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اس وادی میں آئے تو اس وادی کی اس قبیلے کی جو ملکہ تھی اس نے اپنے اہل قبیلہ سے کہا کہ باہر نہ رہو لشکر بڑا جرار ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر پابندے مسکن ہو جاؤ اس طرح سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی باہر تم رہے تو وہ یہ جانے بغیر کہ تمہارا تعلق ان کے دشمن سے ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ کیوں ہی تم ان کے پاؤں تلے روندے جاؤ لشکر بہت بڑا ہے تو حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ ان کے سامنے نہ آؤ پکراؤ کی شکل نہ پیدا ہو جائے گھروں کے اندر چلے جاؤ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے کہ گھروں کو بھی توار توڑ کے ہمیں مار دیں گے لیکن بہرحال ان کے راستے میں تو نہ آؤ بڑی بات صافتی ہے تم زور سا قبیلہ تھا اتنا بڑا جرار لشکر تھا اس نے اسی میں حفاظت سمجھی اور بڑا صحیح خدم تھا جو اس نے اٹھایا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نہ پڑو ہو سکتا ہے کہ یوں ہی بلا غیر شعوری طور پر بھی یہ لا یشعرون خود بات کہہ ہے یہ قرآن نے ہو سکتا ہے یوں ہی غیر شعوری طور پر لشکر جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے تباہی مجھا دیتا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لشکر کس کا لشکر ہے کسی نمرود اور فران کا لشکر نہیں ہے خدا کے ایک رسول کی ایک قوج ہے وہ کچلنے کے لیے انسانیت کو کچلنے کے لیے نہیں آیا کرتی کچلے ہوئے انسانوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا کرتی حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی کہ وہ اپنے قبیلے والوں سے کہہ رہی ہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ اندر چلے جاؤ کہیں کچل نہ دیں تو اس کی اس بات کی اوپر ان کو ہسی آگئی کہ کیا سمجھا ہے اس نے اپنے جیوے اور اس اعتبار سے اپنی حفاظت کا سامان وہ اس طرح سے کر رہی ہے یعنی بڑا لائٹ نہیں لیا انہوں نے اور اس پہ تبصمہ ظاہرکن ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کہتا لگاتے ہوئے تبصم مسکر آیا کبھی کہتا لگاتے ہوئے مسکراتا بھی ہے یا یا مسکراتا ہے یا کہتا لگاتا ہے کیا حرص کیا جائے بار بار کہنا پڑتا بہت خوشی کے موڈ میں آیا اور مسکر آیا یہ ہے اس کا طرح وَقَالَ رَبَّ اَوْزَنِي اَنْ اَشْكُرَ نَيْمَةَ قَلَّتِ اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَعَلَى وَالَدَيَّ وَعَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاف وَعَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ صَالِحِينَ دیکھا یہ کہ مجھے اتنی بڑی قوتیں حاصل ہو رہی ہیں کہ ایک قبیلے کا قبیلہ آہر سن کے میری فوجوں کی آمد کی خبر سن کے اس کی قیفیت یہ ہے کہ وہ ڈر کے مارے گھروں کے اندر جا کے بھسکیا ہے بڑی قوت ہوئی اس کی بات کے اوپر تو ہسی آئی لیکن سار بردارگاہ رب العزت جھک گیا کہ اللہ تیرا کتنا فضل اور کرم ہے میرے حال پہ اتنی بڑی قوت تو نے مجھے عطا کر دی ہے کہ جس کی آہر سن کے بھی قبیلوں کے قبیلے راستے سے ہٹ رہے ہیں حفاظت اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں بھی وہ نہ آئے مقابلہ تو ایک طرف رہا بڑی بات ہے ربعہ اور ذینی کیا بات ہے ایک لفظ وہاں بھی یہ حضور آون آیا تھا کہ لشکر کو وہ ڈسپلن کی زنجیروں کے اندر رکھتا تھا کہا کہ میں تو اپنے لشکر کو رکھتا ہوں لیکن درخواست میری یہ ہے کہ تو مجھے اپنی حدود کی زنجیروں کے اندر رکھتا واو واو وہی لفظ ہے بس یہ ہے فرق صاحب کہتے ہیں اسلامی نظام کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی خارج کی قوتیں ہیں ان کو تو اپنے حدود اور اپنی زنجیروں کے اندر رکھا جائے اپنے ڈسپلن کے اندر رکھا جائے اور خود اس کے ڈسپلن کے اندر رہے تھا بات آگئی ایک رسول جب صاحب تخت و تاج ہوتا ہے تو اس کی قیتیت کیا ہوتی ہے ساری دنیا کے سامنے وہ ایک شاہنشاہی قوت لیے ہوئے خدا کے حضور میں جاتا ہے تو وہاں درخواست یہ ہے کہ تُو مجھے اپنی قوتوں کی زنجیروں کے تابع رکھ تاکہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ آدھا کرسکوں جو مجھ سے جس سے مجھے نوازا گیا میرے ماں باپ کو نوازا گیا حضرت دعود علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے اور مجھے اس کی توفیق عطا فرما ان عاملہ صالحا ترضا میں وہ کام کروں کہ جو تیرے قوانین سے ہم اہنگ ترجمہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ترضا کا کہ جس سے تُو راضی ہو اللہ کو راضی کالو بھئی اپنے میاں کو راضی کالو عام بات آپ سنیں یعنی وہ ایسا میاں ایسا اللہ ہے کہ وہ بگڑا بیٹھا رہتا ہر وقت اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے منع لیا جائے کسی طرح راضی کر لیا جائے اس کو صاحب وہ اللہ کو بھی جو جو میاں کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں کا میاں تو ہوتا ہے نا خامند کو کہتے ہیں ہمارے ہاں کی عورت کچھ ایسا ہی انداز ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے خامند کی انداز پر اس اللہ کو سمجھ لیا جب میاں کہا تھے کہ ہر وقت روٹا ہوا ہے نوزہ رہے ہیں اب زندگی کا فریضہ رہے یہ رہ جاتا ہے اور بتا جاتا ہے کہ اسے مناتی رہے تو اسی تصور سے انہوں نے یہ جو ہے نا اس کو راضی کر لو سوچتے نہیں کہ خدا کے متعلق تصور کیا آتا ہے کہ وہ بگڑ بھی جاتا ہے غصہ ہوا ہوا ہوتا ہے پھر اس کو راضی کرنا پڑتا ہے خوش کرنا پڑتا ہے پھر اور پھر اس طرح سے کہ جب خوشی میں آتا ہے تو نسکرہ دیتا ہے پھر اور پھر مواز میں آ جاتا ہے تو سب کوئی بخش بھی دیتا ہے وہ سبحان اللہ و تعالیٰ اممہ جیسے میں ارز کر دوں عزیز آن اممہ خدا کے متعلق اگر صحیح تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ ذہن نشین ہو جائے تو سارا دین سمجھ میں آ جاتا ہے اور جب خدا کو آپ نے ایک شہنشاہ کا تصور دے دیا اس نے متعلق قائم کیا تو پھر جو کوئی دنیا میں یہ بات کیا کرتے ہیں وہ سب کوئی سمجھا جاتا ہے کہ وہ نہ کوئی قائدہ نہ کوئی قانون اور سے کی پرواہ ہے راقب اور سے بے پرواہی ہیں ہر گئے عملہ والیانوں چھڑ گئے اوگن ہر گئے بادشاہ ہے تکھوں لکھ کر دے لکھوں قصد کر دے جنوں چاہے ذلیل کر دے جنوں چاہے عذر بش دے یہ تصور خدا کا پھر آ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے زمین پر خدا کا سایہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے نا کہ خدا کا سایہ تو جس قسم کا یہ بادشاہ ہوا یہ سایہ ہوا تو وہ اوپر بیٹھا ہوا پھر اصل جو ہے پھر وہ کتنا بڑا اور زیادہ ہوا بات یہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ خدا کا سایہ ہے انہوں نے خدا کو اس بادشاہ کا سایہ بنایا ہوئے جس قسم کا یہاں بادشاہ ذہن میں بڑا خدا ہو جیسے یہ ہندو کے دیوتا کے آن کے انسانوں کے دو ہاتھ وہ دیویاں جو ہیں چار چار ہاتھ ہوا لی رامن کے دس سر تھے یعنی بڑا جو بنانا ہوا تو وہ بہت بڑا بادشاہ ہو گئے اب جو کچھ ایک بادشاہ کے متعلق ہے عرش پہ بیٹھا ہے تخت کے اوپر عاجب اور دربان اس کے گرد گرد بیٹھے ہوئے ہیں مساحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں دور دور تک بچو ہٹو بھی ہو رہی ہے اس تک عام کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک رسائی حاصل کرنا ہو تو ان گزراء میں عمراء میں سے مساحبین میں سے کسی کی خوش آمد کرو اس اللہ میاں کے ہاں رشوت کا نام نہیں لیتے نظر نیاز مانگو اس کے ہاں کی قصیدہ خانی کا ہے اس کے دربار میں پھر جا کے تمہاری درخواست پیش ہو کسی کی وساطت سے حضرت صاحب ہمارے لئے بھی دعا کر دیجئے گا حضور کے ہاں جب آپ اللہ کے ہاں پہنچیں حضور صاحب کی وساطت سے وہاں دعائیں کرائی جاتی ہیں باہن ہی جس طرح سے یہاں سے ایک مصطبت بادشاہ ہوتا ہے بڑے پیمانے کی اوپر اس قسم کا خدا ہم نے بنا رکھا ہوئے قرآن اسی لئے بار بار زور دیتا ہے خدا کے تصور کی اوپر اور بڑی تفصیل سے اس نے اس کا تصور دیا ایسا قائد قانون کا خدا کے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ قوانین بنائے ہیں لیکن ہم خود بھی ان پہ بابند ہیں میں اپنے لئے بھی ان کو نہیں توڑتا سوچئے کیا تصور آتا ہے خدا کے اور اسی لئے وہ ٹھیک ہے ایک مغربی فلسفر نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلان قوم نے اپنے لئے اس قسم کا معبود تجویز کر رکھا ہے تو میں اس قوم کی تعبیز تعبیز تمدن سوچارٹی ہر چیز سے میں بتا دوں گا کہ کس قسم کی ہوتی ہے خدا کا تصور تو چھوٹی تیز نہیں ہے ہماری جو تباہیاں ہیں ہزار سال سے چلی آرہی ہیں اس کا ایک بنیادی سباب یہ بھی ہے کہ ہم نے خدا کا تصور غلط اپنے ہاں رکھا صالحاں ترزاہو ترزاہو رضی اللہ وغیرہ جہاں لفظ آتے ہیں قرآن کے ترجمہ اس کا تاکہ رازی کر دیا جائے خدا عزیدہ نمان وہ بگڑا ہوا نہیں ہے رضیہ کے معنے ہم اہنگ ہونا ہوتا ہے ہم اس کے قوانین اس کی جو روش ہے اس سے ہم اہنگ ہو جائیں میرا ہر کام اس سے ہم اہنگ ہو جائیں بات صاحبوں میں جو اس کا قانون ہے جو اس کی مشیط ہے اس کے مطابق میں رامل ہو وَعَدْخِلْنِ بِرَحْمَتَ كَافِي عَبَادِكَ صَالحِينَ اور اس طرح سے مجھے اپنی رحمت سے ان بندوں میں میرا شمال کر جن کے عمال صالح ہوتے ہیں صلاحیتیں جن میں کرومند ہوتی ہیں صالحہ کے معنی ہوتا ہے سمارنے والا جو اپنی ذات کو بھی سمارنے والے ہیں اور حسن کائنات کو بھی میں بھی مشاتگی کرنے والے ان بندوں میں میرا شمار کر کتنا بڑا علول عظم نبی ہے اتنی بڑی مملکت کا مالک بادشاہ درخواست یہ کرتا ہے کہ میرا شمار ان بندوں میں کر دے جن کے عمال صالح اب آگیا ہے وَتَفَقْقَدَ تَعِرَةً اس نے کہا کہ وہ لشکر کے اور صفاح تو آگئی ادھر ادھر وہ رسالہ جو ہے گھوڑوں کا وہ ابھی تک نہیں آیا اب وہی تیر کا ترجمہ پرندہ ہوا پرندے ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں باقی دو صاحب آگئے ہیں پرندے ابھی نہیں آئے تو بلاو ان کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یہ لکھا ہے کہ گھوڑے تھے جن کو بلایا گیا ان کی انسپیکشن کی حضرت سلمان نے وہ جو تھبکی دیتے ہیں نا گھوڑے پر وہ تھبکی بھی دیتا گیا اپنے ہاتھ سے ان کے گرد و غباد جو جھاڑتا گیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ بھی مجاہدین ہیں اور مجاہدین کی تقریم و تحظیم جو ہے نہایت ضروری ہے اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا رسول جہاد میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی مالش خود کر رہا ہے قرآن میں یہ چیز موجود ہے گھوڑوں کا رسالہ لکھا ہے یہ چیز لکھی ہوئی وہاں آؤں گا تو پھر بتاؤں گا کہ چیز کا پھر اس کے بعد انہوں نے کیا بنائی کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس گھوڑوں کو مالش کرتے ہوئے اسپیکشن کرتے ہوئے اصل کی نماز ان کی قضا ہو گئی اور اس کو جو غصہ آیا تو ساپ گھوڑوں کی ٹانگیں کار دیں کیا بات ہے بادشاہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آئے بہارال وہ بھی جب آ گئے کہا کہ مالیہ لا ارل خود ہدا امکانہ من الغائبین یعنی لشکر کشی ہو رہی ہے پوچھ کا وقت آ رہا ہے آگے بڑھنا ہے ظاہر ہے کہ جو یہ خود انچارج ہے اس کو ایک ایک تیز کا نوٹس لینا ہوگا کہ ہر شاہ اپنے اپنے ٹھکانے پہ ہے ہر شخص موجود ہے باقی سب کو دیکھا اب آ گیا جی وہ خود خود اچکی را جنہوں کہنے میں یہ کہ باقی تو سارے آ گئے لشکر رشکر سب آ گئے اچکی را نہیں آیا کیا بتا ہے اپنے ہاں یہ ہوا چکی را حدود کوئی انگریزی ترجمہ اٹھائیے ان کو تو خدا دے ان کا ہی نہیں آپ نے ہاں بھی جو آپ کے ہاں کے ہمارے ہاں کے مسلمانوں نے بھی جو ترجمہ کی ہوئے ہیں اس میں بھی یہ حبوئی لکھا ہوا ہے حدود یہی پرندہ تو ساری دنیا میں یہ چیز چلی ہوئی ہے کہ سلمان علیہ السلام جو تھے وہ وہ کوچھتے تھے کہ سب کے آگئے لشکر لاؤ لشکر پورا کیار ہے اور وہ وہ حدود نہیں آئے تکیرہ نہیں آئے وہ کہاں ہے اور پھر آگئے لاؤزے بننہو عذابا شدیدن آو لاز بہننہو آو لاز بہننہو آو لاز بہننہو مواقع کیے کہا آو لاز یعنی بسلطان مبین کہاں ہے وہ غائب ہے وہ نظر نہیں آتا بغیر اجازت کی کہیں چلا گیا اگر اس لئے آ کر صحیح ایکسپلینیشن نہ دیا ایسے نازت وقت کے اندر وہ موجود نہیں ہے جس وقت کی اس کی بڑی ضرورت ہے یہاں ایسا نہیں ہے اگر اس نے سرکشی بھرتی ہے تو میں اس کو قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں سزا بھی میں اس کو دے سکتا معلوم کرو کہاں ہے اب ہمارے آئیے انہوں نے کہا کہ جی ہاں پہلے ہے نا کہ میں عام سزا بھی دے سکتا ہوں تو اس کا معنی یہ تھے کہ میں اس کے پر نوچ دوں گا اور پھر آگے ہے از بہد نہ ہو اگر جرم زیادہ سخت ہوا تو اس کو زبا بھی کر سکتا ہوں حدود نو زبا کرنو آگے ہر چیڑی مار روز زبا کرنا مجھے عزیز آنے مان اس پہ نہیں ہے افسوس تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس پران کو کس طرح سے پیش کر دیں دنیا کی قومیں اسے کیا سمجھیں گے کیا ذرا نگاہ اوپر اٹھ کے نہیں جاتے پہلے مفسر نے لکھ دیا یہ چاکیرہ اور چلا ہوا ہے اس کے اوپر آج تھا جیسا میں نے ابھی عرض کیا دنیا کی قوموں میں نام انسانوں کے رکھے جاتے ہیں پر انہوں پہ جانوروں پہ سیمیٹک ریس میں عام روایت تھا تورات میں کتاب سلاتین جو ہے اول اس میں ارم کا ایک بادشاہ ہے اس کا نام ابن حدو ہے یہ آگے جو جائیں گے یہ سبا کی ملکہ بلکیس جس کا نام انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کے باپ کا نام حدو حدو ہے نظر آتا ہے کہ یہ عام طور پر نام رکھا جاتا تھا کون تھا یہ ابھی آگے چل کے بات آتی ہے کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی تھی کیوں لشکر روک دیا گیا تھا کیوں یہ چیز تھی کہ وہ کہاں ہے اس کی تو بڑی ضرورت تھی اس وقت وہ بغیر اطلاع کے چلا گیا خود بخود کے ہی چلا گیا غائب کیوں ہے ایسے وقت میں اگر ایسا اس نے کیا ہے اور اگر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی سادش ہے یا خود اس نے غفلت بڑھتی ہے تو میں اس کو سخت صدا دوں گا فاماکہ سا غیرہ بعیدن تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا تو وہ آگیا اب نظر آتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت تھی اس شخص یہ وہاں کی انٹیلیجنس کا ہیڈ نظر آتا ہے محکمہ سراغ رسانی کا ہے اور واقعی اس کی بڑی ضرورت تھی وہ آیا کہا کہ میں وہ معلومات لائے ہوں جو اس سے پہلے یہاں موجود نہیں تھا وہ معلومات لے کے آ رہا ہے وَجَّتُكَ مِن سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ یہ جو مملکت ہے سبا کی جس کی اوپر ہم حملہ کرنے کیلئے چلے ہیں میں اس کے اندرونی حالات معلوم کر کے چلے آ رہا ہوں اور وہ حالات بھی سنی سنائی خبر نہیں ہے آج کل کے اخباروں کی ریپورٹنگ نہیں ہے نمائی یقین یقینی طور پر میں وہ خبر دینے آئے ہیں میں خود دیکھ کے آئے ہوں پوری ریپورٹ میں پیش کرنے کیلئے ہے بڑی ضروری چیز جس ملک پر لکس کرکشی ہو رہی ہے وہاں کے اندرونی حالات جو وہ معلوم ہوں کہا میں تو یہ کچھ کرتے آئے ہیں اب آپ دیکھ لیے یہ کہ اگر وہ حدود یہی چکی رہا تھا تو وہ یہ کچھ تھا وہ جو کرنے کیلئے ہے کہا کہ میں نے دیکھا یہ ہے وہاں کہ ملکہ ہے ان کی ملک ہے جس میں سب کچھ دے رکھا ہے خدا دے ان کا نظم و نص کنٹرول بھی بہت بڑا ہے یہ عرش کا لص جو ہے مجادی طور پر ٹھیک ہے یہ تخت کے لئے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے بہلے زمانے میں تخت بھی وہ ہوتا تھا سچ مجھ کا ایک محسوس تخت جس پہ بادشاہ بیٹھتا تھا لیکن اب تو وہ تخت بھی نہیں تاج بھی نہیں الفاظ باقی ہیں آج بھی خواہ وہ اوٹ سیری منی ہو تخت نشینی کہتے ہیں اس کو تختہ اُلٹنا آج بھی اس کے لئے آتا ہے جب سلطنت کسی کا نظام اُلٹ گیا جائے یہی یہ لفظ عرش جو ہے اگر وہ بادشاہ کا محسوس تخت ہے تو وہ تخت ہے ورنہ یہ علامت ہوتی تھی حکمرانی کے نظم و نص کی کنٹرول کی اب خدا کے لئے جب یہ لفظ آتا ہے نا کہ عرش عظیم پہ متمکن ہے وہ بات نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ایک تخت تہوس اور اس سے بھی بڑا کوئی تخت بنا ہوا ہے اس کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے آپ کیاں تو تفسیر میں یہی ہے تفسیر یہ ہے اس عرش کی کہ یہاں سے پہلے آسمان کا فاصلہ پانسو وہ گوستہ یا میل کا جو آپ سمجھ لیں پھر دوسرے آسمان کا فاصلہ دوسرے سے تیسرے آسمان کا فاصلہ اور یہ چلتا چلتا اوپر گیا آخری آسمان کی اوپر ایک سمندر ہے وہ اتنا گہرا ہے اس سمندر کے اندر آٹھ پہاڑی بکریں وہ اتنے اتنے بڑے ہیں کہ یہ سمندر جو ہے اس کا پانی ان کے گھٹنوں تک آتا ہے ان پہاڑی بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش اس عرش کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے ہاں کی یہ حدیث ہے اب میں یہ ارش کروں کہ آپ واقعی آپ آباب کے دل میں سوال پیدا ہوتا کہ اس قسم کی باتیں تفسیر میں آئیں کیسے پہلی تفسیر جو آپ کے ہاں لکھی گئی تو ڑھائی تین سو سال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ تبری اس نے کیا یہ تبرستان کا رہنے والا شیعہ سنیوں کا امام ہے اس نے کیا یہ کہ یہ قرآن کی یہ آیتیں لیں اور جو اس قسم کی وضعی حدیثیں تھی خود موجود تھیں خود بنا لیں کچھ ہر آیت کی تعیید میں وہ حدیث لیں اور کہا کہ یہ معنی ہے اس لفظ کے اب جب آگے چلے تو جب انہوں نے دیکھا کہ جب نوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ معنی بتا دیئے ہیں تو کس کی جرت ہے کہ اس سے خلاف معنی کو لے یا اس پہ اعتراض کر سکے یعنی وہ تبری کی تفسیر نہ رہی وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بنا کے پیش کر دی اب جہاں خدا کا عرش آیا اس کے ساتھ اس نے یہ حدیث لکھ دی نظر آتا ہے کہ وضی زیب داستان کے لئے بنائی ہوئی چیز لیکن جب انہوں نے کہا دیا کہ رسول اللہ نے خدا کے عرش کی یہ تفسیر کی ہے کس کی جرت ہے اس سے انکار کر اب وہ چلی ہوئی ہے وہاں سے تفسیر جب یہ چلی ترجمہ جب ہمارے ہاں ہوا تو اسی کی روح سے ترجمہ ہونا تھا ترجمہ یہ ہوا اس کے ٹرانسلیشن ہوئے تو پھر اسی مطابق ہوئے یوں ہیں یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی اسی زبان میں انہی کے ہاں عرش کو سمبل قرار دیا جاتا ہے علامت قرار دیا جاتا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے مرکزی کنٹرول سنٹرل ایتھارٹی قرآن کریم میں جب یہ ہے کہ خدا نے یہ کائنات کو پیدا کیا اور اس کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا بات بلکل ساتھ ہے لیکن یہاں تو پھر اس طرح سے وہ آسمان تک پہنچایا اس سنندر کے اندر بکرے کھڑے کیے ان کے سیموں کے اوپر ایک آئے تو وہ ایک تخت منع کر خواہ اس کے اوپر خدا کو بٹھایا یہ عرشی عظیم ہو گیا وَلَا عَرْشٌ عظیم ٹھیک ہے اس زمانے کے بادشاہوں کے لحاظ سے تخت بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں لیکن اس نے جو بات آگے کہی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا تخت جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے بہت بڑا ہے تو یہ اہمیت اسے حاصل نہیں ہے کنٹرول اس کا بہت بڑا ہے وہاں نظم و نصد بہت امدہ قسم کا ہے جب کہا نا کہ ہر شے بھی وہاں موجود ہے سامان بھی وہاں موجود ہے ساز و جراک بھی موجود ہے کنٹرول اور نظم و نصد بھی بڑا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کا نظم و نصد کس قسم کا تھا کہا لیکن دیکھا میں نے یہ کہ مملکت بھی عظیم ہے ساز و جراک بھی ہے کنٹرول اور نظم و نصد بھی بڑا ہے لیکن تواہم پرستی کی قیفیت یہ ہے وہ سورج کی پرستش کرتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں تو بتا دیا یہ کہ یہ سب کچھ تو موجود ہے ذہنی طور پر ان کی ابھی سطح یہ ہے کہ وہ تواہم پرستی کے اندر گرفتار ہیں سورج کو سجدہ کرتے ہیں یہ تو تواہم پرستی ہے دیدہ ورد تو کسی اور بات سے بھی دور تک پہنچ جاتے ہیں بابر جب یہاں آیا چند رفقہ اس کے ساتھ تھے اتنے بڑے ملک کیوں پر کہ میں اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لئے وہ یہاں پہنچا بلکہ پہنچا تو شاید پناہ لینے کے لئے تھا یہاں آکے اس نے اندازہ لگایا کہ بہت آسان ہے اس ملک کو فضا کر لینا اس نے اپنی توزت لکھی ہوئی ہے خود تاریخ وہ وہاں پیچھے ان کا کوئی دوست ہے یا پیچھے کوئی عزیز ہے جس کے ساتھ رہ و رسم ہے یہاں کے حالات لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس قوم کا فتح کر لینا کچھ زیادہ مشکل نہیں دو چار باتیں اور بھی لکھیں کہا اس قوم کی بدزوقی کی یہ قیفیت ہے کہ دریا کے کنارے مکان بناتے ہیں اور دریا کی طرف پوچھ طرف سے ہیں مکانوں کی جن کی ذہنی سطح یہ ہو ان کو فتح کرنا کیا مشکل ہے کیا بات اور واقعی ہر میدان میں اس نے مارائیں اور وہ ممزکت قائم کی جو تین سو سال تک یام سلی یہ بھی ایک وجہ اس نے لکھی ہے بڑی دور تک نگا جاتی ہے اندازہ لگائیے چار سال سارا جو یہاں آ کے زندہ رہا تھا اس کی توزق کو پڑیئے اتنی تفصیل اس میں لکھی ہے اور اتنی گہرائیوں میں گیا ہوا ہے یوں ہی آ کے دوسرے ملکوں کو فتح نہیں کر لیا جاتا ہوں اس نے بھی یہ بات کہی کہ یہ سب کچھ وہاں ہے سازو جراک بھی موجود ہے نظم و نص بھی موجود ہے حکومت کا لیکن ذہنی سطح کی یہ قیدیت ہے کہ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ صورت جو ہے یا کہ قدرت کے قائدے کے مطابق جڑتا ہے دوبتا ہے وہ اسے اپنا خدا بنائے ہوئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَا لَهُمُ یہ ہیں ان کے ستی جذبات جن کے تابعہ وہ اپنا مسدق یہ اختیار کیے ہوئے ہیں فَسَدَّهُمْ عَنَ السَّبِيرِ فَهُمْ لَا يَعْتَدُونَ صحیح راستہ جو شرف انسانیت کا ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہیں تو جب وہ مقام انسانیت کو نہیں پہچانتے تو ایسی کام کا فتح کر دینا مشکل کیا ہے کیا دلائل ہیں خودھد کے دلائل وہ صرف واقعہ نبی سی نہیں کرتا وہاں کے واقعات کی رپورٹ دے رہا ہے وہ گہرائیوں میں جا کے یہ چیزوں بھی بیان کر رہا ہے کہتا عجیب بات ہے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی اس قوم کی اللہ يَسْجُدُ بِاللَّهِ هِلَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُقُونَ وَمَا تُولِنُونَ وہ ایک سورج جیسی پابند قانون جکڑی ہوئی خدا کے قانون میں ایک قرہ اس کو معبود بنائے ہوئے ہیں خدا کو نہیں معبود بنائے ہوئے اس کی قیفیت یہ ہے کہ جو کچھ عرض و سما کے اندر کوشیدہ ہے وہ بھی ان کو بھی باہر نکال سکتا ہے وہ دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جاننے والا ہے اس خدا کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر دی کہا کہ اس کا عرش عظیم ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم آگے عرش العظیم خدا کے اسے اپنے عرش عظیم پر بہت ناز ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ صحیح معنی میں کائنات کے اندر عرش عظیم صرف خدا کا ہے جس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رسول یا نبی کو بھی مملکت حاصل ہے تو اس مملکت میں اربابِ دانش شد مساحب مزراء عمراء افسران ان کی نگاہ کس قسم کی ہے وہ اپنے گرد و پیش کس قسم کے لوگوں کو رکھتے تھے یہ تھی اس کی نگاہ یہ ٹھیک ہے عرش عظیم اس کا ہے بہت بڑا اسے پتہ نہیں ہے کہ فی الحقیقت عرش عظیم جو ہے لا الہ الا ہوا رب العرش عظیم اس نے یہ ریپورٹ دی سلمان نے سنا صلی اللہ علیہ السلام غور کیا اب یہ دیکھئے ان کا تدبر ایک فرد واحد کی ریپورٹ ہے نا قابل اعتماد ہے یقینا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی اوپر کلیتا نے اعتماد کر لیا جائے اور اسی پر فیصلہ کر دیا جائے اور ذرائع بھی استعمال کرنے چاہنا بڑی صحیح بات کہی ہے دیکھا آپ نے یہ کیوں تذکرے آ رہے ہیں ان بادشاہتوں کے اور ان رسالتوں قَالَ سَنَنزُرُوا صَدَقْتَ عَمْكُنْتَ مِنَ الْقَاذِبِينَ میں کہتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے ہمیں میں ابھی اس کی تحقیق کر لیتا ہوں کہ تم صحیح کہتے ہو یا اس میں کوئی غلطی غلط ہو گئی ہے بات غلطی کے اوپر مبنہ فیصلہ جو ہے وہ آخر علمہ جا کے نقصان پہنچائے گا اس لیے حسنِ تدبیر کا تقاضی یہی ہے کہ ذرا اس کو ذرا کسی اور ذریعے سے ٹیسٹ کر لوں میں کہ بات کیا ہے اِذْحَبِ کِتَابِ حَاظَ فَعَلْكِهِ الْيَحِمْ یہ خط لو یہ چٹھی ہماری لے جاؤ الْيَحِمْ کہا ہے قرآن میں یہی نہیں کہا کہ اس ملکہ کو چٹھی دو وہ سارے اس کے مساہد وزراء عمراء عرباب اقتدار عرباب حلوقت ان سب کے متعلق آکے جاؤ میں نے ان کی طرف یہ چٹھی لکھی ہے یہ لے جاؤ چٹھی ان کو دو سُمَّ تَوَلَّا عَنْهُمْ فَنْزُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ چٹھی دے کے آپ ذرا پیسے ہٹ جانا اور واج کرتے رہنا کہ ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے کیا واج چٹھی لے گیا وہ خود چٹھی دی اس کو قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَغُ آہا کہا کہ اے میرے مشیروں وزیروں اے سردارانِ قوم ایک خط آیا ہے میرے پر خط بتا رہا ہے کہ بڑے ہی کسی شریف و نفس انسان نہیں آہا آہا یہ فرق ہے عزیزہ نے مانگ اتنا بڑا شہنشاہ ہے دشمن پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے جو خط لکھ رہا ہے خود نہیں دشمن اس خط کے متعلق یہ کہہ کے پکارتا ہے کہ کتاب ان قریم خط کہہ رہا ہے کہ لکھنے والا کتنا صاحب شراب ہیں کیسا قریم واقعہ ہونا ہے دشمن کو اس قسم ایک وہ بادشاہتیں بھی ہیں ایک وہ بھی حکومتیں ہیں کہ دشمن تو ایک طرف دوستوں کو زلیل کرنے میں خوشی محسوس تھا وہاں دشمن کو بھی خط لکھ رہا ہے تو وہ دشمن کہہ رہا ہے کہ کتاب ان قریم کتاب ان قریم کس انداز کا خط تھا یہاں سے بات ہے انہو من سلائمان خطا یہ بارت آلے سلائمان کی طرف سے اور آگے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں عزیزہ نے مان بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف یہی ایک مقام ہے جہاں یہ اس طرح سے اکٹھے لفت آئے ہیں یوں تو یہ ہر صورت کی ابتدار میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن قرآن کی ٹیکسٹ میں مطن کے اندر صرف یہی یہ آئے ہیں یہ الفاظ کتاب اندر کریم میں سمجھتا ہوں کہ بات میں سے بات آئی یہ بات بھی ہو ہی جائے تو اچھا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کیا بات ہر کام کے آغاز میں یہ ہم کہتے ہیں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو رہوان ہے جو رہیم رہمان ہے رہیم ہا کبھی ترجمہ کیا جاتا ہے جو میربان ہے بڑا میربان ہے یعنی میربان ہے بڑا میربان ہے کمپیشنیٹ اینڈ مرسیفول انگریزی میں ترجمہ میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ شروع کرتا ہوں صرف اس میں آتا ہے یہ الفاظ نہیں ہیں اس جملے میں میں شروع کرتا ہوں کہ لفظ نہیں ہے اس میں کیونکہ ذہن کسی اور طرف جاتا نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نام اللہ کے تو کہا کہ یہ ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رہیم ہے تو کبھی بات بنتی نہیں ہے تو اس کے ساتھ اپنی طرف سے یہ الفاظ جو تھے کہہ دیا یہ بہدوب ہے میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ اللہ کے نام سے شروع کرنا بات کیا ہو اس کے نام سے شروع کرنا ٹھیک ہے سواب کی خاطر تو ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے عقیدت کی روح سے تو آیا کہ خدا کے نام سے شروع کرنا چاہیے کیا ہوتا اس میں برکت ہوتی جیسے اس کا کوئی متین مفہوم نہیں خدا کے نام سے برکت کا بھی کچھ باتا نہیں یہ سب ذہنی چیزیں ہیں قرآن میں صرف ذہنی چیزیں نہیں ہیں عزیزہ نمان قرآن کے مفاہین متین ہیں وہ عملاً ان چیزوں کو بتاتا کہ کیا ہے یہ ہے کیا اسم کے معنی نام ہی نہیں عربی زبان میں ہوتا ہے نام تو بعد میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے صفتِ خدا لَهُ لَسْمَعَ الْحُسْنَةً خود قرآن میں ہے کہ خدا کی صفاتِ حسنہ یہ ہیں جو قرآن کے اندر مذکون ہیں خدا ایک ذات ہے اس کی کناہ و حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہم بھی نہیں جان سکتا کوئی نہیں پہچان سکتا یہ معرفت و عرفت سب بات کی ایجاد کیے ہوئے تصور ہے خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی ذاتِ خدا وندی کی کناہ و حقیقت کوئی نہیں جانتا اس نے جو اپنی صفات بتائی ہیں رازق ہے عالم ہے خالق ہے علیم ہے رحیم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کیسا ہے رحمان و رحیمیت بنیادی معنی اس کے رے ہے میم سے رحمِ مادر تو آپ نے سنا ہوگی بنیاد وہاں ہے اس کی دیکھئے کہاں بات جا پہنچتی اس انداز کی پرورش کرنے والا جیسے رحمِ مادر میں بچے کی پرورش ہوتی عزیز 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 ایک لفظ کے اندر آپ زوتی تو صحیح ایک دنیا اس کی اندر سموکے رکھ دی اس سے بہتر اور کوئی تصور ہی پرورش کا نہیں ہو سکتا ہے رحمِ مادر میں بغیر کسی معافضہ یا جزا کے تصور کے ماہ اس کی اس لیے پرورش کر رہی ہوتی ہے کہ میں اتنا دود تو وہاں بھی پلاتی نہیں خون اپنا دے 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 اپنے جسم کے حصے دے دے یہ بچہ کسی تیس سے وہاں بنتا ہے کوئی باہر سے چیزیں بھیجی چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کمہار کی طرح وہ کھاکا 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 ماہ دیلوڈیل کے بچہ بناتی چلی جاتی بغیر کسی سلے کی تمنا کے جزا کی صحیح اگر وہ ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ بچے کی ہڈیاں کمزور ہیں زیادہ سے زیادہ کیلشم کھاتی یہ زیادہ سے زیادہ دودھ جو ماں پی رہی ہوتی اپنے لئے نہیں پی رہی ہوتی اس بچے کی پرورش کرنے کے لئے یہ کچھ کر رہی ہوتی اسی لئے خود کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی زرد روح ہوتی چلی جاتی ہے ہمت نہیں رہتی لیکن اس کی پرورش اور اس کی افاد جو ہے اس پہ ساری توجہ مرکود ہوتی ہے بغیر کسی سرہ کی امید پھر رحم تیکھی اس یعنی اندازہ لگائیے پہلے چلیئے تین مہینے تو چھوڑ دیجئے کہ بچے بن جاتا ہے وہ اتنا لچک دار ہوتا ہے رحم کہ وہ اس کی اندر پانسے باست بھی پلٹتا رہتا اگر وہ سوکی ہوئی کھال کا کہیں ہو وہ چھلک ہی مر جائے بچا وہ پانسے پلٹتا رہنے ہوتے اندر لوٹ اور لچک جس طرح جی چاہے وہ لیٹے اسی قسم کا وہ بن جاتا ہے ان الفاظ پر غور کرتے چلے جائیے دلا مزد و معافظہ اس انداز کی پرورش کے جس جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ مہیہ ہوتی چلی جاتی ہے بغیر مانگے ہوئے ملتی ہے بغیر کوشش کی ملتی ہے اس میں لوچ اور لچک اتنی ہے کہ جس قسم کی آسائش اس کو چاہیے آسائش مہیہ تُری جاتی ہے یہ ہے ریح میم اور یہاں سے خدا رحیم اور رحمان پھر یہ کہ یہ دو لفظ کیوں رحمان اور رحمان یہ ہے عربی زبان جیسا کہ آپ معلوم ہیں میں درس میں ایک سا کہہ کر تو مربی زبان بڑی سائنٹیفی زبان مادہ تو اس میں ہوتا ہے عام طور پر یہ تین ہی حرفوں کا بنیادی معنی اس کے اندر ہوتی ہیں جیسے یہ رحم کا اس کے بعد اس کے مختلف باب یا اوزان ہوتی وہ ہی اسی مادہ کے معنی مختلف ابواد میں آکے ان کے اندر کچھ عجیب تبدیلی ہوتی چلی جاتی خصوصیت تبدیلی نہیں خصوصیت پیدا ہوتی چلی جاتی رے ہے میم کے مادے سے رحمان فعلان کے وزن کے رے ہے میم سے رحم فعیل کے وزن کے عربی زبان میں ہر وہ لص جو فعلان کے وزن پہ آئے گا اس کے معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو امرجنسی کے طور کی اوپر یک یک کرنی ہو وہ اس وزن کی اوپر آئے گی اور کوئی شاید جو مسلسل کی چلی جانی ہو وہ فعیل کے وزن کی اوپر آئے گا رہیم تو پرورش جو جو نارمل عام معمول کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے اگر کہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہے بچے میں خاص طور پر کسی کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے اس چیز کو امرجنٹلی اچانک دفعہ تم پورا جو کرنا اس کے لئے رحمان آئے نرحیم اور رحمان اور بھی ہو سکتے ہیں وہ الرحمان ہے الرحم ہے اس کا خود معنی یہ ہوتی ہے کہ جس انداز کا یہ کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں ایسا کرتا دی رحمان دی رحم اسم کے معنی صفت خدا خدا کی صفت رحمانیت اور رحمیت یہ ہوئی نا یہ جو بے ہے عربی دبان میں اس کے معنی ہوتی ہیں اس مقصد کے لیے اس واسطے اب بات آئی کہ میں یہ جو پروگرام میرے ہاتھ میں ہے اس لیے ہاتھ میں میں نے لیا ہے اس لیے گام زم ہو رہا ہوں کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحمیت کا ظہور ہو جائے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا کی صفات کا ظہور انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے خدا براہ راز انسانوں کی پرورش نہیں کرتا اس نے اپنے آپ کو رازق و رزاق کہا ہے خود کسی کو آگر روٹی نہیں دے اس کے نام پر جو یہاں نظام قائم کرتے ہیں مملکت قائم کرتے ہیں ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ خدا کی صفت رزاقیت کو عملا نمود میں لائیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو خدا کے نام پر مملکت قائم کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہو انسانوں کی دنیا میں یہ صفات رہیمیت اور رحمانیت انسانوں کے ہاتھوں سے نمود میں آئیں گی اب بات ساتھ ہو کہ آپ کوئی پروجیکٹ کوئی پروگرام کوئی لاحے عمل کوئی کام شروع کرنے لگے تو اعلان کی دیئے کہ اس سے میرا اپنی میری اپنی کوئی غرض نہیں میرا اپنا کوئی مفاد نہیں میں اسے اس لیے ہاتھ میں لے رہا ہوں کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو جائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس میں آپ دیکھئے عزیز آنیمن یہ جو ہمارے لئے ہے کہ جو بھی کام شروع کرو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو وہ ہمارے ہاں کہو ہی رہ گیا یہ الفاظ کہہ دو بس نہ مفہوم ذہن میں نہ یہ کہ یہ عملا کچھ کرنے کی بات ہے عزیز آنیمن اس دن ہماری قوم اور ملک کی گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑ گئی جس دن ہم نے کرنے کی جگہ پڑنا کہنا بولنا سبسیچیوٹ کر دی یہ کرنے کی بات ہے قرآن نے عمل صالحہ کہا صلاحیت بس کام کہا ہے اس میں ہر چیز کرنے کی پڑنا اس لیے ہے کہ جیسے کوئی ایک فارمولہ پڑھا جاتا ہے تاکہ لیباریٹری میں اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اگر وہاں آپ سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں سب چیزیں لیباریٹری میں رکھیں فارمولہ جو پڑھتے چلے جاتے ہیں دوراتے چلے جاتے ہیں تین سو دفعہ ہزار دفعہ پانس دفعہ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ٹیس ٹیوب میں نتیجہ آجائے سامنے آپ یہ تھی بڑی سادش کیوں کرنا نہیں پڑنا اب پڑنے میں بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے سمجھ کو پڑھتے چلے جانا چاہیے ناظرہ قرآن سناتے ایک رات میں شبین ہوتے ساری رات نہ اس حافظ کو پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نہ سننے والے کو معلوم ہوتا ہے میں کیا سن رہا ہوں سوا باصل ہو یہ چیز جو پھر ذہن میں یہ تیز عقیدہ وضع کیا کہ قرآن کے الفاظ بلکہ حروف سے نیکیاں ملتی ہیں عقیدہ یہ ہے کہ ویسے تو پڑھیں گے تو ایک لفظ بنے گا کہہ نہیں یہ تین حرف ہر حرف کے پڑھنے سے دس دس نیکیوں کا ثواب ملتی الف سے دس لام کی دس میم کی دس اور اس سے تو آپ سوچ لی دیئے کہ ایک حرف کی پر دس دس ہے تو یہ پورا قرآن شریف جو ہے اس کو جب یہ ختم کیا جائے گا یہ نیکییں نیکییں تھانی کے لئے بنائے رکھن ہوا کرنے کی بجائے کہنا یا پڑھنا اور کہنا اور پڑھنا بغیر مطلب سمجھے ہوئے اس سے بڑی سازش بھی اس کتاب عظیم کے ساتھ اور ہو سکتی وہ جو کہا نا کہ شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے کتنا مزین کیا گیا اس چیز کو لاکھوں کروروں ہمارے ہیں گھروں کے اندر یہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا جاتا ہے بغیر سمجھے اتنا دور آیا جاتا ہے بغیر سمجھے دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو اتنا دور آیا جاتا ہو جتنا قرآن عظیم اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس بغیر سمجھے ہوئے کوئی پڑھ رہا ہمارے اس قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہاں سے آ رہی ہر کام سے سمجھا جائے ترجمے میں تو اتنا کہ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں بس اس کے نام سے شروع کر دی کرنے کی بات تو پھر آگے آتی نہیں یہ سوچئے کہ یہ کوئی پروجیکٹ اور پروگرام ہاتھ میں لینے والا سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں اس لیے اس پیغام زند ہو رہا ہوں کہ خدا کی صفت رہیمیت اور رحمانیت کا ظہور عام ہو جائے نہ انسانی کی اس طرح پرورش ہو جائے جیسے رحم مادر میں بچے کی پرورش ہوتی ہے میں اس کے لیے انسانوں سے کوئی سرہ اور بدلہ تو ایک طرف رہا میں شکریہ کے بھی مطمئنی نہیں ہوں جو کچھ میں کر رہا اس لیے کہ میں تو خدا کسی رحمانیت کے ظہور کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوں دوسروں سے میں نے صلح کیا مانگ لان ہو رہی تو میں اعلان کرتا ہے وہ انسان کہ میں تم سے کوئی صلح تو ایک طرف شکریہ بھی نہیں مطمئنی یہ وہ اعلان ہے جو ماں کرتی ہے بچے کی پردش کے وہ صلح تو ایک طرف رہا وہ شکریہ کی بھی مطمئنی نہیں ہو اب بات سمجھ میں کتنا بڑا ایک شاہ بادشاہ لشکر عظیم لیے ہوئے خط لکھ رہا ہے جس میں شرافت اور کرامت لفظ سے تپک مقصد یہ بتا رہا ہے کہ حوص ملک گیری نہیں جول عرض نہیں استبداد نہیں کہ حرمانیت نہیں غلبہ نہیں تسلط نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاں انسانوں کی اس انداز کی پرورش نہیں ہو رہی ان کی شرف انسانیت کی اوپر ہر پھا رہا ہے جیسا کہ ہر بادشاہت میں ہوتا ہے کچھ بھی اور کچھ نہ ہو تو احسان تو رکھتا ہے نا ضرور اور جو ہی آپ نے کسی پر احسان رکھا اس کی خود تلف ہو جاتی عزیز ساری عمر اس کی نگاہیں جھکی رہتی اس لئے قرآن نے جو کہا اور جس غلط ترجمہ ہمارے ہاں غلط مفہوم قرآن ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عیسان کا بدلہ عیسان ہونا چاہیے لوگ کسی مصیبت کے وقت کسی نے کچھ مدد میری کی یہ عیسان کیا اب میں اس انتظار میں ہوں کہ اس پر کوئی عیسان کروں تو عیسان تو اس وقت ہی کریں گے جب اس پر کوئی مصیبت آئے پھر وہ عیسان چکا ہے اب آپ اس انتظار میں بیٹھیں کہ اس پر کوئی مصیبت آئے یا اللہ بھیج مصیبت اس کیوں پر کیوں میں نے عیسان کا بدلہ عیسان دینا ہے تو نے کہا عیسان کا بدلہ عیسان اور زیر بار عیسان جو ہے اس کو دیکھی اس کی قفیت کیا ہوتی دے دان غلام ہوتا ہے اور اس کی بھی یہ قفیت ہوتی ہے اندازہ لگائی ہے اس توتا چشم کا بھول گیا نا کل رہتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا جب آیا تھا اس وقت یاد نہیں رہا کس طرح سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے مدد مانگ رہا تھا میں نے اس وقت تمہاری مدد کی اور آج تمہاری یہ کیفیت کہتے ہو کہ ووٹ تمہیں نہیں دوں گا اس کو دوں گا جو قابل ہوگا ٹھیک ہے اسی قسم کے نمک عرام ہوتی ہے کی تھی کسی وقت مدد کیا تھا اس کی اوپر احسان اب احسان کا بدلہ ساری عمر یہ چکاتا رہے جو کوئی یہ کہے وہ کرتا رہے تو پھر تو یہ ممنون احسان نہ کرے تو ناشکرہ توتہ چشم عرام ہو کیوں جی خدا نے کہا جی حض جزا احسان اللہ احسان احسان کا بدلہ تو احسان ہے اب وہ حکم خدا بندی کی تعمیل نہیں ہو رہی جب تک اس پہ مصیبت نہ پڑے اور یہ اس کا اوپر احسان نہ کر کیا کہا قرآن کوشی عربی زبان حال احسان دنیا کے ہر دیدہ گر کے نزدیک صاحب احسان کے بھی نزدیک اور پھر عرب تو بہت صاحب احسان اس قدم عجیب قوم تھی بدلوسی قوم نظر آتی ہے وقت قسم کی ذوق اتنا اونچا ہے ان کے ہاں حسن کے معنے تھے ہر شے کا توازن پرپورشن برقرار رہے ہیں اور یہی حسن ہوتا ہے پرپورشن ہر شے دیدہ حسین ترین چہرے میں آنکھ کی یہ سیاہی سوہ اصلا میلی میٹر تا دوسرے سیاہی سے ذرا اس طرح ہوا ہوا ہو بہنگی آنکھ ہو جاتی ہے سارا حسن ستیانات ہو جاتی ہے برنر شاہ نے جو لکھا ہے لیوپیٹرا کہ آپ کو معلوم ہے دنیا میں حسین ترین عورت اور اس کے حسن کی وجہ سے سلطنت غارت ہو گئی ہے اس نے لکھا یہ ہے وہ کہا یہ تھا کہ تاریخ یہ کچھ کر کے دکھاتی ہے کہتا تاریخ کیا کر کے دکھاتی ہے اس کا فکرہ ہے کہ اگر کلوپترہ کی ناکھ ذرا چپتی ہوتی تو دنیا کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی آپ بھی ذہن میں لے آئیے اگر کوئی حسین نقشہ ہے اور وہ جو ہے آپ کے ذہن میں وہ صحیح پرپورشن کا ہے نا کوئی ناکھ بھی نہیں کر دی حسن مکمل پرپورشن کا نام حسن عمل عمل بھی وہی حسین ہے جس میں ہر چیز کا توازن اپنی جگہ پر حسین بھی وہی ہے جس میں ہر شے کا توازن مل ران کہتا ہے کہ معاشرہ وہ حسین ہے جس میں اس کی بربوشن اس کا توازن برقرار رہ کہیں اگر توازن بگڑے کسی فرد کا کسی چیز کی کمی آئے گی توازن بگڑے گا اس کی اس کمی کو پورا کر دو تاکہ اس کا توازن برقرار ہو گیا کہا کہ تم نے وہ کمی پوری کی اس کا بگڑا ہوا حسن جو تھا برقرار ہو گیا اب تم کہتے ہو اس کا بدلہ یہ کہ اس کا حسن برقرار ہو گیا یہ اس کا حسن نہیں ہے حسن برقرار ہو گیا یہ ہی تو بدلہ ہے اس کا آہا یہ تیزیں دینے والا خدا اس انداز سے کہنے والا یقین مانیے تب ہی حقیقت منتظر نظر آل باس مجاز میں کہ ہزار سجد تڑپ رہے ہیں میری جبین میں اگر کہی یہ خدا آجائے سامنے تو پوچھو نہ کیا کچھ کر یا کیا کہ بابا یہ بات اس کی نہیں تھی بگڑا ہوا حسن وہ تو باقی معاشرے میں بھی بگار پیدا کرتا حسین تری چیزوں میں ایک بگڑا ہوا بٹھا کے دیکھئے سارے معفل کا حسن بگڑ جاتا حسن کہا تمہارے بس میں ہے تو اس کا توازن صحیح کر دو توازن صحیح ہو گیا حسن برقرار ہو گیا اس کا بدلہ اس سے کیا مانگتے ہو تم نے اس کا کچھ کیا ہے تم نے تو حسن کا کچھ کیا ہے حسن کی بارگاہ سے مانگتے تھے نا بدلہ اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ذوق نظر نصیب ہو گیا اور کیا مانگتے ہو حال جدہ حسن 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 کا کسی کے بگڑے حسن کو حسن کا سوار دینا دیکھ اتنا بڑا بادشاہ چٹھی لکھ رہا دشمن کے بھی چٹھی کیا لکھ رہا ہے لکھ رہا کہ کوئی مصد دار نہیں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ تمہارے ہاں توازن بگڑ رہا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ تم نے ان کی ذہنی سطح اس دوا کے رکھی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ ساکتے کہ یہ سورج جو ہے اس کے سامنے جھگنا شرف انسانیت کے خلاف ان کی صحیح تربیت نہیں رحمانیت اور رہیمیت میں فرق آیا ہوا ہے میرا مقصد اتنا ہے کہ یہاں جو انسانوں کی اوپر اس طرح سے ظلم ہو رہے ہیں ان کو پنپنے نہیں دیا جا رہا ہے ان کی تکمیل نہیں ہو رہی میرا مقصد صرف اتنا ہے میں اس غرض کے لئے آیا ہوں دشمن کو چٹھی لکھی جا رہی ہے اسے وہ کتاب ان کریم نہ کہتی تو اور کیا کہتی اور کہا کہ یوں ہی چڑھ دور نہیں ہے سرکشی مات اختیار کرو آؤ میں بھی خدا کے آتونی مسلمین میری سممیشن نہیں میں تو خود مسلم ہوں میں بھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں سورج کے سامنے کیوں جھکتی آؤ میرے ساتھ مل کے اس کے سامنے جھکو سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کرو حکمرہ ہے ایک وہ باقی بتان آزری آؤ اس انداز سے آؤ قالت یا ایوہ الملع افتونی فی امری ما کنتو قاتعتن امرن حتی فقدون وہ جو تھا نا کہ اس کے نظم و نص بڑا ہمدا ہے اس سے نظر آتا ہے یہ واقعی وہ ڈکٹیٹر قسم کی ملکہ نہیں تھی اس نے کہا اپنے ارباب اقتدار سے عمراء و ذرا سے کہا کہ یہ بات ہے یہ چٹھی آئی ہے دیکھ لو یہ لکھا ہوا اس کے اندر مدعو تمہارا کیا مشورہ ہے اس لیے کہ میں کوئی آخری حکم آخری فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک کہ تم میرے پاس تشہدون ہے تمہاری شہادت نہ اس پہ آ جائے تم موجود نہ اس کے اندر ہو اس فیصلے کے اندر نظر آتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا انداز جمہوریت اس دور میں بھی تھا ان کے ہاں قالو نہنو اولو قوت و اولو باس شریع فہا کے دو باتیں ایک تو یہ بات ہے کہ اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے چوڑیا نہیں پہن گئی ہم میں قوت ہے ہم جنگ جو ہیں ہم پورا پورا مقابلہ کریں گے یہ چیز بھی ہے ہم درکو کے بزدل بھی نہیں ہم ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں یہ بھی حوصلہ ہے لیکن فیصلہ تم ہی نے کرنا جو فیصلہ کرو جنگ کے فیصلہ کرو گی تو ہم تیار ہیں کالت یہ ہے ٹکڑا عجیب اِنَّ الملوک اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعْلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَزِلَّةً وَقَدَالَكَ یَقَلُونَ کہا بات یہ ہے ٹھیک ہے قوت بھی تم میں بڑی ہے میدان جنگ میں تم پیٹ بھی نہیں دکھاؤگے مجھے بھروسہ ہے تم پر لیکن اتنی بات بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں تیس نیس کر دیا اور پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے عرباب عزت کو وہ زلیل کر دیتے ہیں وہاں کی بلندیوں کو پستیوں میں بدل دیتے ہیں ہموارییں دور کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے جس ملک میں بھی کسی بادشاہ کی فوج آ جائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے ملک تیس نیس ہوتا اور یہ ہے نا عزتن اہلیہ عزلتن بڑی بادشاہ وہ یہ دیکھی نہیں سکتے کہ کوئی سڑ چڑدہ جوان کوئی سرفرازیاں لیے ہوئے ہو وہ اس طرح سے سار اٹھا کر چلنے والا ہو بادشاہ اور دوسرے ملک میں آکے حملہ کر کے اس کو جب وہ مغلوب کرتا ہے اپنا تو پہلی چیز یہ کیا کرتا ہے وہ کہ صاحبان نے عزت جو ہے ان کو ضریف کر دیا کر دیا در مجھے یہ ہے حملہ کا مقابلہ تم کر لوگے لیکن ملک کے اندر کسی فوج کا آ جانا جو ہے وہ بڑی تباہی مٹایا کرتا ہے ملوک جب کسی کریے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بات تو کہی اس نے آگے ہے وَقَزَالِكَ يَفَلُون یہ بات اسی بادشاہ پہ نہیں ہے بادشاہ جہاں بھی ہے وہاں کہنے لیکن میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٍ فَنَاظْرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کہا کہ دوسری کا ذرا ہاتھ بڑھا کے دیکھتے ہیں میں کچھ تحایف بیجتی ہوں اور بڑے بیش قیمت تحایف بیجتی ہوں دیکھتی ہوں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اگر وہ اس لالچ میں آ گیا تو پھر کچھ مشکل نہیں پھر سمجھ لیا جائے گا کہ وہ حوث ہے حرث ہے لالچ ہے دولت پھر ہم سودہ کر لیں گے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا باتیں ہوں رہے ہیں یا ربوز مملکت کی یہ جو تیز ہے نا فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُسَلُونَ تحایف کی بات نہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کے لئے اس کے بعد فیصلہ کچھ کریں گے یہ دربی معاملہ خدا کے ایک رضول سے تھا بلندیوں کے پہنٹی ہوئے دانش و بینش کے بادشاہ سے تھا فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَا قَالَ عَتُوْ مِدَّ نُونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانَيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمُ کہا کہ اس سے کہو کہ کیا تم اپنے مال و دولت کا لالت دے کر مجھے میرے مقصد سے باز رکھنا چاہتی ہو یہ صورت ہے کہ اس سے کہو کہ خدا نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر یہ نہیں کہا کہ مقدار میں زیادہ ہے اکثر نہیں کہا خیر ان کا ہے اس کے کسرت اور اکثر تجھے ہے وہ تو صرف مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے خیر جو ہے اس میں مقدار بھی ہوتی ہے اور اس میں اس کا حسن بھی ہوتا ہے برکت بھی ہوتی ہے تو بہت بہتر ہے اس کے جو تم مال و دولت لیے بیٹھیں اس لیے اس مال و دولت کے لالچ میں ہم نہیں آسکتے ہیں بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَتْكُمْ تَفْرَحُونَ میں دیکھ لیے رہا ہوں کہ تم اطرار رہی ہو اپنے اس مال و دولت کی اوپر اور اسی لیے تم نے میرے خط کا جواب جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب نہیں دیا بلکہ مال و دولت بھیجا ہے کہ تم اس پہ اطرار رہی ہو ان سے کہا تو فلانے والوں سے واپس لے جاؤ یہ تحائف اور اس سے جا کے کہو کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کیا تو اسے تسلیم کرو اور اگر اس سے تم سرکشی اختیار کرتی ہو تو پھر تو فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہو سکتا ہے پھر اس کے لیے تم تیار رہو اور پھر جیسا تم نے اپنے اہرے دربار سے کہا ہے ہوتا پھر یہی ہے حوث ملک گیری ہم میں ہو یا نہ ہو فوج واقعی جس ملک میں جایا کرتی ہے وہاں ایک تباہی مت جایا کرتی ہے ایسی صورت نہ پیدا ہونے یہ کیفیت بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسی صورت نہ پیدا ہونے یہ ہو جایا کرتا ہے اس پہ کسی کا بھی بحث نہیں رہا کر اور پھر اس کے بعد جو تمہیں اس کے بعد جو شکست خردہ تم ہوگی تو وہ جو تمہاری سمجھن ہے وہ بڑی ذلت عمیز ہوگی بنسبت اس کے جو دوستانہ طور پہ تم آ جاؤ تو کیا ہوا سمجھن تو اس وقت بھی ہوگی تمہاری ساغروں لیکن بڑا فرق تو یوں کیوں نہیں دوستانہ طور کے اوپر جو میں بات کہتا ہوں اس بات کو تطلیم کرو بڑی حق کی اور صدافت کی بات ہے اس طرح سے آؤ عزت والوں کی عزت باقی رہ جائے گی ملک تمہارا باقی رہ جائے گا کوئی تباہی نہیں اس میں آئے گی کسی قسم کی لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو یاد رکھو پھر وہ چیز تو انڈسپنسبل ہو جائے گی لا ینفق ہو گئی ویسا ہو گا پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے نفصان رتا ہو گئے کیوں مجبور کرتی وہ حالات کو کہ وہاں تک پہنچ جائیں یہ کہہ کے ان کے واپس کیا اور اس سے آگے پھر کیا ہوا ہے آج وقت ہو گیا ہے درس کا ہم سورہ النمر کی آیت سنتیس تاک آگئے آیت اڑتیس سے اگلے درس میں ہم لیں گے ربنا تقبل منہ انہا پہنک سمی لہیم